نحمدہ و نسلی علی رسول کریم و مبال اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهِ عَامُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَان کہ اللہ حکم دیتا ہے انصاف اور احسان کرنے کا یہ بہت بڑی بات ہے یہ حکم احسان کرنے کا احسان کا مطلب کیا ہے احسان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو حاضر ناظر سمجھے اور گناہ نہ کرے نہ فرمانے نہ کرے کہ اللہ دیکھ رہا ہے مجھے احسان کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کوئی ساتھ اچھا ہی بھلائی کرے کہ جس کے ساتھ اچھا ہی کرے گا یقیناً وہ اس کے گن بھی گائے گا اور وہ فرموبردار بھی بن جائے گا اسے حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمائے کرتے تھے اَنَّاسُ عَبْنَاؤُ مَا يُحْسِنُون کہ لوگ انہی کے بیٹے ہو جاتے ہیں بن جاتے ہیں جو ان پر احسان کرتے ہیں اور عربی کا ایک مشہور قول ہے عَلْإِنسَانُ عَبْدُ الْإِحْسَان انسان تو احسان کا بندہ ہوتا ہے کہ جھوک جاتا ہے مان لیتا ہے فرموبردار بن جاتا ہے نافرمانی چھوڑ دیتا ہے گرویدہ ہو جاتا ہے دیوانہ ہو جاتا ہے اس کی اصلاح ہو جاتی ہے کہ اگر ہم معاشرے میں احسان کرنا شروع کر دیں چھوٹے بڑے پر پڑھالکان پر امیر غریب لیکن ہمارا معاشرے کی ایک لحاظ سے یہ بھی اصلاح کا طریقہ ہے بہتری کا طریقہ ہے خیر پھلانے کا طریقہ ہے بڑے لوگ یہی کرتے تھے کہ بگڑے ہوئے لوگوں کو کیسے چی کرتے تھے ان پر احسان کرتے تھے ان کے ساتھ اچھائی کرتے تھے بلائی کرتے تھے ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آتے تھے ہم تپ جاتے ہیں ہم گازیں دیتے ہیں ہم گشہ کر جاتے ہیں ہم لڑائی کرتے ہیں اس وجہ سے اسلاحیٰ نہیں ہو رہی ہے امام اعظم ابو حنیٰ فرحمت اللہ علیہ صبح سے دوہر تک پڑھاتے تھے دوہر کے بعد عرام فرماتے تھے رات کو بھی بادے کرتے تھے ایک دن ایسا ہوا کہ آپ عرام فرمانے کے لئے اوپر گئے تو ایک نوجوان آگیا ٹھک 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 باہر نکلے جی بٹا انہیں کہہ سوال پوچھنا تھا لیکن وہ بھول گیا امام صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم چلو بعد میں آجانا اس واقعے کو میرے اسواد میں محترم حضر اعتقدر شیخ الاسلام تکرسمانی صاحب نے سنایا ہمیں الحمدللہ کلاس میں وہ نوجوان چلا گیا پھر تھوڑی دیر کے بعد واپس آگیا دس مندرہ منٹ جب نیند کے چھپک گی ہوگی امام صاحب کی پھر آگیا ٹک 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 جی بٹا آگئے جی آگیا کیا سوال ہے اوہو دوبارہ بھول گیا امام صاحب نے فرمایا چلو کوئی بات نہیں بٹا پھر جب یاد آجے پھر آجے نہ پھر گیا اب جو بندہ رات کو عبادت کر کے تھکا ہوا ہو دین کو دوہر تک پڑھاتے ہو تھکا ہوا ہو اب وہ سونے لگاؤ کتی تقریف ہوتی ہے اس کو اٹھانے میں جگانے میں بیدار کرنے میں تو خیر اسے پھر تیسی دفعہ آگے ٹک 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 امام صاحب نحمد اللہ علیہ باہر نکلے جی بٹا اور سوال کیا پوچھتے ہیں سوال دیکھئے جناب یہ جو گندگی ہے پکھانا یہ میٹھا ہے اپریقہ ہے تو انہیں فرمایا کہ جب ابتدا میں مٹھا ہوتا ہے بعد میں کڑوا ہوتا ہے پوری سوال کرتا ہے یہ نوجوان اچھا یہ بتائی آپ نے کھایا ہے اس کو امام صاحب احمد اللہ علیہ بیٹا ہر چیز کھانے سے نہیں عقل سے کام نہیں جاتی ہے پہلے مکھیاں بیٹھتی ہیں بعد میں مکھیاں نہیں بیٹھتی ہیں مکھیاں مٹھی چیز پر بٹھتی ہیں نظرے سے تو وہ نوجوان قدموں میں گر گیا امام صاحب معاف کر دے میں معافی مانگ در توبہ کر دوں ہم تین چار نوجوان ساتھی دوست انہوں نے کہا کہ دیکھتے ہیں دنیا میں سب سے بڑا کون ہیں چڑھاتے ہیں دونوں تینوں کو بڑے بڑے لوگوں کو عزماتے ہیں دیکھتے ہیں جو سب سے زیادہ صبر والا ہوگا وہی اس دنیا میں سب سے بڑا ہے آپ سے بڑا ہم نے کسی کو نہیں پایا آپ سے بڑی برداشت علم تحمل صبر کسی کا نہیں پایا معافی مانگ دے توبہ کرتے ہیں ہم عزمانی کے لئے نکلے تھے لیکن یہ گستاخی اس لئے کی ہمیں معاف کر دیں انتہ توبہ کرتے کبھی بھی نہیں کریں گے کیا یہ اخلاق ہے ہمارے کیا یہ کردار ہے ہمارا کیا اتنی برداشت ہے ہماری نہیں ہماری اس لئے ہمارا معاشرہ بگڑڑا ہا ہے آئیے ہم اپنے معاشرے کو ٹھیک کریں ان روشن نسال اوپر عمل کریں ایسی پسندیدہ برگزیدہ شخصیات جن کے تذکرے کرتے ہیں تھکتے نہیں تذکرے کرتے کرتے ان جیسے اخلاق بھی بنے ان جیسے کردار بھی بنے تو بھی معاشرہ ہمارا ٹھیک ہوگا مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہن ختم میرے موت قصد کے ہر اچھی بات پر عمل کریں گے ہر بری بات سے بچیں گے